اصغر صحابہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہوتا ہے حقوق حق کی جمع ہے عباد عبد کی جمع ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق جو ہوتے ہیں اس کو حقوق العباد کہتے ہیں یعنی معنی کے اعتبار سے اور اس کی تفصیل کے لیے نا آپ یوٹیوب پر کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیں علماء علیہ السنت میں سے کسی کی کہ جنہوں نے حقوق العباد پر بیان کیا ہو اور اب اس کی تفصیل میں آپ کو کیسے بیان کروں بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں حقوق العباد میں یعنی اگر مثالیں دیں تو کافی ساری آپ اس کو یہ سمجھیں گے کسی پہ کسی کا کوئی حق ہے اور وہ اس نے حق نہیں دیا حق اس کا مارا گیا تو ایسی صورت میں وہ حقوق العباد کے دائرے میں آئے گا مثال کے طور پر شوہر بیوی ہیں شوہر کا جو حق بیوی پر ہے بیوی وہ حق دینے سے منع کرتی ہے یا اس نے ایسا معاملہ پیدا کر رکھا ہے کہ شوہر وہ حق طلب نہیں کر سکتا مجبور ہے تو ایسی صورت میں اور یہ مجبوری قائم کی گئی ہے قدرتی طور سے نہیں ہے قدرتی ہوتی ہے جیسے بیمار ہے یا ایسی سچویشن ہے کہ شوہر اپنا حق نہیں لے سکتا مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بیوی چاہے تو حق ادا کر سکتی ہے لیکن اس نے اس طریقے کا معاملہ کر رکھا ہے جانبوجھ گر جیسے گھر میں لڑائی ہے فساد کر رکھا ہے اتنا کہ اگر شوہر اپنا حق مانگتا ہے تو وہ حق نہیں دیتی اس قسم سے جو ہے وہ حق تلفی ہوگی تو یہ سب حقوق علی بعد میں جائے گا اسی طرح آپ سے کسی کا نقصان ہوا اور اس کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی نقصان کی یعنی اب یہ سمجھیں کہ جانبوجھ کر ہوا یا جیسے بھی تو اگر اس کے اندر اس کے نقصان کی بھرپائی شریعت کے اعتبار سے آپ پر واجب آئے گی تو آپ کو وہ پیسہ دینا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس بندے کا حق مارا جائے گا یا آپ کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری ہوئی بے وجہ اپنے کسی کو مارا یا دھمکایا یا اس طریقے کے معاملے کی ہے کہ جس سے بندے کی دل آزاری ہوئے سے برا لگا اور شریعت میں آپ کے کرنے کی ایسا اجازت نہیں تھی تو یہ سب بھی جو ہے وہ حقوق علی بعد میں ہی جائے گا تو اسی طریقے سے جیسے والد ہیں اور اتنی عمر ان کی ہو گئی ہے یعنی ستر کے پار ہو گئی کہ ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ شخص ان کی خدمت انجام دینے سے انکار کرتا ہے تو ایک طریقے سے اب یہ ان کے حق کو مار رہا ہے تو یہ چیزیں وہ حقوق علی بعد میں اس سے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات ہیں آپ ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھیں گے اور کیونکہ جس کا بندے کا حق ہوگا قیامت میں اس کے حساب کے بغیر یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا یعنی یہ وہ حق ہے کہ جو بندہ ہی ماف کرے گا تو ہوگا اگر بندہ ماف نہیں کرے گا تو خدا اس میں دخل بھی نہیں خدا کی ہوگی تو اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے اوپر یہ موقع رکھے گا کہ جیسا اس میں معاملہ ہو وہ کر لیا جائے انصاف بھی یہی ہے کہ جس کا معاملہ ہو اس میں کرا جائے اب یہ صورت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا گیا کہ جس کا حق کسی دوسرے نے نہیں دیا تھا تو جب یہ بروز قیامت پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اب کیونکہ وہاں پر حق دینے کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا چلو اب میں اس کا یہ کام کر دیتا ہوں جو میں نے دنیا میں نہیں کیا تو وہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے معاملات وہ دنیا کے تھے اس لیے ہوگا یہ کہ اس بندے کی اس کے نیکیاں دے دی جائیں گی یعنی جس نے حق مارا تو اس کے نیکیاں اس کے نامائے مال میں آ جائیں گی تو اس طرح سے انصاف ہوگا اس طرح سے حساب ہوگا اگر پھر بھی اس کا حساب باقی رہتا ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس بندے کے سارے گناہ دیرے دیرے اس کو دیے جائیں گے اس طرح سے حساب برابر کیا جائے گا تو اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے منقول ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب جو جنت میں جا رہے ہوں گے وہ دوسروں کی نیکیاں لے کر جا رہے ہوں گے یعنی دوسروں نے جو ان کو تکلیفیں دی تھی اس لیے جو مظلوم ہوتا ہے دنیا میں یعنی ویچارہ جو غریب مظلوم ہے جس پہ سبھی لوگ ظلم کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی قیامت میں بہت زیادہ موج ہوگی بہت زیادہ فائدے میں ہوں گے اور جو یہاں پر ظالم ہوں گے حق دبانے والے ہوں گے دوسروں کا حق مارنے والے ہوں گے دوسروں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے والد کا حق اولاد نے مارا وہ بھی ظالم ہے اگر عورت نے شوہر کا حق مارا وہ بھی ظالم ہے اسی طرح ماں کا حق اگر اولاد نے مارا تو وہ بھی ظالم ہے پڑوسی کا حق مارا تو وہ بھی ظالم ہے تو یہ سب ظالم لوگوں کی قیامت میں بہت زیادہ رسوائی ہوگی تو اس طرح سے نیکیاں اور عبادت اور ثواب کے کام کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے وہ اس لیے کہ حقوق اللہ کا تو انہوں نے خیال کیا تھا لیکن حق العبد کا انہوں نے خیال نہیں کیا تھا بندے کے حق کا خیال نہیں کیا تو اس لیے وہ دو زخمیں ڈالے جائیں گے تو ایسا بھی معاملہ ہوگا حقوق اللہ عباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہر صورت میں ہر معاملے میں تو اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کی کوئی سامان توڑ دیا نقصان کر دیا تو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی بھی کر دینی چاہیے تو اس طرح سے قیامت کے اندر نیک عمل کرنے والے بھی دو زخمیں جائیں گے صرف حقوق اللہ عباد کی وجہ سے اور گناہ کرنے والے بھی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے دوسروں سے اپنا حق لینے کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ اس کو بڑا حلکے میں لیتے ہیں اور گناہ کے کاموں کو حلکے میں لینا یہ منافق کا کام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اتنا پکا نہیں ہے نفاق زیادہ پکا ہے اور ایمان کامل اور مضبوط نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگ اس کو ہسی کھیل میں لیتے ہیں بندوں کے حق کو یہ بہت حلکے میں لیتے ہیں کہ اس کو ہی سمجھتے نہیں ہیں کہ عذاب الہی کا کتنا بڑا معاملہ بروز قیامت ان کے سر پر ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کے نام آیا مال کھولے گا تو اس وقت ان کم عقلوں کی عقل میں آ جائے گا کہ حقوق اللہ عباد کس کو کہتے تھے اور اس دن بھی یہ راز کھل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ تھا عام ثواب کے کام سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور بڑا معاملہ حقوق اللہ عباد کا قیامت کے اندر آنا ہی آنا ہے